موسیقی ایسی بھی وقت بلے مزائل حملے گیا شنگ کا دوسری بڑی خبر زیپریجیا اور پولتاوہ میں اے ریڈ الارٹ اس وقت کی بڑی خبر ڈونیس کو چرنیوے بھی اے ریڈ الارٹ یہ بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں تیسری خبر چاوپیس گھنٹے میں یوکرین کا بارات ٹھکانو روسی ٹھکانو پر حملہ روسی ٹھانک انٹی ائرکرافٹ الیکٹرونک وارفیر سٹیشن توا چوتھی بڑی خبر اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں سویڈن پر آتنگواتی حملے کی آشنکہ بریٹن نے سویڈن کے لیے بدلی ٹرائیویل ایڈوائزری سویڈن میں بڑے آتنگواتی حملے کی آشنکہ بریٹن نے ٹرائیویل ایڈوائزری بدل دیئے چوتھی خبر سیدھے دیکھئے یہ دیکھئے بڑی خبر بلیک سی پار روسی چاپار ایک 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 کمرشل شپس کو بھی چھانبین کرتے ہوئے ویجل دکھائیے یہ فل فرم پہ شوٹ دکھائیے بلیک سی میں ایک کمرشل شپ ہے جس کو روک کے ایک ایک چھانبین کر رہا ہے رشیا کا یہ چاپر کے ایٹ ٹوینڈی نائن یہ سب کے بھی جو ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے مگ ٹوینڈی تری یو بی سے پائلٹ کے نکلنے کا ویڈیو آیا سامنے میشیگن میں ایک ائر شو کے دوران کراش ہوا میشیگن میں ائر شو کے دوران کراش ہوا فائٹ اپ لین راہل ویجول دکھائیے مگ ٹوینڈی نائن میشیگن ائر شو میں کراش ہو گیا اور جا کے ایک بیلڈنگ میں بھڑ گیا اور پائلٹ نے ایجٹ کیا یہ سامنے ویجول لائے ہیں آپ کے اس سب کے بیجوے سیدھے آئیے ہیماچل میں بوس کلن بار اور بارش کا کہہ دکھائیے ذرا ویجول شملہ منڈی اور سولن میں تباہی 31 لوگوں کی موت ویجول دکھائیے بھڑ گوان بھڑ گوان بھڑ گوان بھڑ گوان بھڑ گوان مونک شکل بھڑ گوان بھڑ گوان بھڑ گوان بھڑ گوان بھڑ گوان اس سب کے بیج میں ایک اور پڑی کپر سیدھے آئیے بارش بار کی چپیٹ پہ ڈیفنس کالج کی بیلڈنگ اترا کھن کے مال دیوتا میں دیرادون ڈیفنس کالج جہ گیا یہ دیکھیں اب آپ آٹھوں خبریں دکھائیے راہل اس کے بعد ہم سب ہی مہمانوں کو انٹرڈیوز کریں گے اور سیدھے چلیں گے اس وقت یہ آٹھوں خبریں دیکھیں اس وقت کی بڑی خبر یوکرین کے سوبی میں ایر ایڈ ایلٹ ہو گیا ہے زیپوریجیا اور پولٹاوا میں ایر ایڈ ایلٹ ہے ڈونس چھنری میں بھی ایر ایڈ ایلٹ ہے روسی ٹانک اینٹی ایرکرافٹ سیشن تباہ ہو گیا ہے یوکرین نے بہت میجر سٹرائک کی ہے یہ جانکاری آ رہی ہے سویڈن پر آتنگواتی حملے کی آشانکہ ہے سیدھے چلیے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان جھٹ چکے ہیں سبھی کو میں آپ کو دکھانا جاؤں گا سب سے بہلے آپ کو سکریم پر دکھائی دے رہے ہیں جنرل کےکی سنہ سر تینکیو بہی مہت سار میرے ساتھ ہے کومیڈور جی جے سنگ سر بہت بہت شکریہ آپ کا میرے ساتھ ہے پروفیسر راجن سر تینکیو سو مہت سار بہت سواگت ہے آپ کا گریٹفول ٹو یو اس وقت کی بڑی خوابار ڈونس پہ روس کا بھیشن حملہ بریک کریے بڑی خوابار ویشولز کے ساتھ تین آئنٹی ٹینک سے یکرینی بیسس پر اٹیک ویشولز کے ساتھ بی ایم پی 3 آمڈ ویکل سے حملہ کیا گیا ہے راؤل زرہ فل فریم پہ شاٹ دکھائیے یہ دیکھیں ڈونس پہ روس کا بھیشن حملہ اٹیک ہے جو بھی ان کے ویہکل سے ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خواب سیدھا آئیے ڈونس میں یکرین کا ہیلیکاپٹر بنا نشانہ دکھائیے ذرا ویشول ڈونس میں روسی لڑا کو ویمان نے مار گرایا ایم آئی ایٹ یہ دیکھیں ذرا یود میں اب تک 246 یکرینی ہیلیکاپٹر تباہ ہو گئے لوکیشن منچن کریے ڈونس میں یکرینی ہیلیکاپٹر کو نشانہ بنایا گیا یہ دیکھیں اب آپ کس طریقے سے اٹیک کیا گیا پول فریم پہ راہل شاٹ دکھائیے گا یہ شاٹ نہیں ہے راہل ڈونس میں یکرینی ہیلیکاپٹر نشانہ بنایا گیا اب یہ دونوں ویشول دکھائیے ایک طرف یکرینی ہیلیکاپٹر اور دوسری طرف وہ جو ویشول میں آپ کو دکھا رہا تھا جو ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس سب کے بیچ میں یہ دیکھیں تصویریں ڈونس کی ہے اب سیدھے چلیے ڈونس سے ہی آج کی بڑی خبر آ رہی ہے فلور بریکنگ پر میں آپ کو دکھانے والا اس کے بعد مہمانوں کے پاس میں جاؤں گا ڈونس پہ روس کی سینہ کا بڑا حملہ تین سو یکرینی سینکوں کی بہت یہ خبر آ رہی ہے یکرینی سینہ کی فورت بریکیڈ روسی حملے میں تباہ ہو گئی ہے یکرینی سینہ کے چھے حملے بھی ناکام کر دیے گئے ہیں روس کے رکشہ منترانہ نے کیا دا ہوا نارمل بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ڈونس پہ میجر اٹیک کیا گیا ہے ویشولز کے ساتھ راہول ڈونس پہ میجر اٹیک کیا گیا ہے اور بڑی خبر دکھنڈ ڈونس پہ یکرینی فورسز کو بھاری نقصان بریک کریے چاویز گھنٹے میں مارے گا ہے اسی یکرینی سینک یہ بڑی خبر ہے ڈی تھرٹی ڈی ٹوینٹی راہول یہ صرف دونوں بریکنگ دکھائیے ایک بار ذرا ایک طرف اسی اور دوسری طرف تین سو سینک مارے گا ہے یکرین کے آٹلری یونٹ کو بنایا گیا نشانہ دکھنڈ یکرین کی بات ہے یہ یہ صرف دونوں بریکنگ دکھائیے گا زرا ایک طرف تین سو سینک مارے گا ہے اور دوسری طرف اسی سینک مارے گا ہے یہ بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھئے دونس پہ جو اٹیک کیا جا رہا ہے یہ ہے رشیہ کا کاؤنٹر اٹیک ایک طرف تین سو یکرینی سینک دوسری طرف اسی تین سو اسی یہاں پر آکڑا ہے اگلی خبر کرسلی لیمن میں یکرینی بیس تباہ ہو گیا ہے بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر کراسلی لیمن میں یکرینی بیس تباہ چوبیس گھنٹے میں مارے گئے ساٹھ یکرینی سینک یکرین کی سکسٹی ایٹھ جیگر برگیٹ پر اٹیک راہل نارمل بریکنگ اور شاٹ فلیم تھوہر سے روسی سینہ کا حملہ ہوا ہے یہ راہل تینوں بریکنگ دکھائیے تینوں شاٹ دکھائیے میں سیرے چلوں گا جنرل کے کسے نہ سر کے پاس سر یہ میسیف سٹرائک ہے ابھی کے جو میں آکڑے دکھا رہا ہوں تین سو اسی یہ ساٹھ یہ it's exceeding 400 مطلب سیدھے طور پر اگر دیکھا جائے اتنے سینک ان کے پاس ہے نہیں جتنے مارے جا رہے ہیں اس کا مطلب فورن مرسنریز کلیرلی وہاں پر ہیں جہند دیکھیں نشان کی جو آپ نے کہا یہ توٹل یہ آؤٹسورٹس وارفیر کا حصہ دیکھ رہے ہیں جس میں فورن مرسنریز کا مین حصہ ہے اور یہ جو وارفیر ہے جس کو جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں انڈریسٹ ملٹری جو کامپلیکس کرتی ہے جو ویسٹ کی کر رہی ہے اور ان کا فائدے اور نقصان دیکھیں تو ایک تو دو سو بلینڈ ڈالر کا فائدہ ہے اور یہاں یوکرین کی کیول جمین کی چھتی نہیں ایکیوپمنٹ کے لوگوں کی چھتی اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ پورے یورپ کے اندر میں کوئی یوکرینینز کی کوئی لیڈیز کو رکھنا نہیں چاہتا ہے ایک ملین ریفیوزیز ہیں ان کے اوپر کہر برس رہا ہے کیونکہ سارے مارے گئے ہیں کوئی نہیں بچ رہا ہے اور دیکھیں یہ کیا ہے کہ آپ کا ایک جلنسکی ہے جو جس کو لوگوں نے بہت چڑھانے کی چستہ کی آج سے ڈیڑ سال تک اس کو پیچھے گھونتے رہے ایسا پاگل آدمی آج تک دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا اپنے دیش کی پوری سمپتی اپنے دیش کے لوگوں کی بربادی وہاں پر اور کس لیے کیونکہ پیسے کی کمائی ہے اور پیسے کی کمائی ہے ہنڈرڈ بلین ڈالر ہے آج تو میں آکڑا نہیں کن پاتا ہوں نسان جی میں دیلی نوٹ کرتا تھا یہ کی کتنے کیزورٹیز ہوئی ہیں کبرگاہ بن گئی ہے ویپن ایکیوپمنٹ کی سر میں آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں یہ جو آپ بتا رہے میں ایک بار آپ کو دکھا دیتا ہوں راہل سارا سیدھے آئی ہے بگ وال دکھائیے اب یہ جو آکڑا ہے یہ آکڑا اپنے آپ میں حیران کرنے والا ہے پہلے یہ جگہ دیکھیں آپ آپ دونسک کراسٹی لیمن یہاں پر اٹیک ہوا ہے یہ ہے دونسک کا سٹرچ یہ ہے یوکرین یہ کریمیا ہے اور یہ رشیا ہے ریڈ کلر میں یہ اورنج کلر میں آپ کے سامنے گولڈن کلر میں یوکرین ہے یہ اورنج کلر میں کریمیا ہے یہ ہے پورا دونسک اب یہاں پر یہ دونسک ہے یہ کراسٹی لیمن جہاں پر اٹیک ہوا ہے پورا وال دکھائیے دونسک کو کراسٹی لیمن جو ہمارے پاس ڈیٹیلنگ آ رہی ہے دونسک میں تین سو یوکرینی سینکوں کی موت ہو گئی یہ ہمارے پاس بڑی خبر ہے چینج کریے دکشت دونسک میں افسی یوکرینی سینکوں کی موت ہو گئی ہے کراسٹی لیمن میں ساٹھ یوکرینی سینکوں کی موت ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ ان کا ایکوپمنٹ لاؤس جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے لیکن روس کی ہٹ لسٹ میں یوکرینی کے تین جنرل بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر ڈیپٹی کمانڈر ان چیف یے وین مائزوک شامل with a visual تینوں جنرل پر سو لوگوں کی حدیع کا آروپ ہے ڈونباس میں عام لوگوں پر شیلنگ کا آروپ ہے ڈونس میں یوکرینی کا ملیٹری پول تباہ ہو گیا ہے بریک کریے اوروزانیوی میں بنا رہے تھے پنٹون بریج وہ دیکھئے کس طریقے سے اس پر اٹیک کیا گیا اور یہ ملیٹری بریج تباہ ہو گیا یہ ڈونس کا visual ہے جہاں پر یہ کس طریقے سے ان کا پنٹون بریج اڑا دیا گیا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے روس کے او مسک میں بڑی سینہ حل چل بریک کریے دکھائیے بڑی خبر ہے ٹوین کے ذریعے بیجی جاریہ ہتھیاروں کی کھیپ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کی ڈیلیوری بڑا حملہ کرنے کی تیاری میں روس ہے نارمل برییکنگ اور شاٹ آٹلری سسٹم کی کھیپ بھی روانہ کر دی گئی ہے بڑی خبر آ رہی ہے سیدھے آئیے میں سیدھے چلوں گا یہاں پر یہ انفرمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے لیکن ایک اور جانکاری آ رہی ہے سوندر میں روس کی نیوکلئر تیاری بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر لانگ رینج ہائپر سوننگ میزائل کی تیناتی کر دی گئی ہے with a visual زرکون سے لیس ہوگی یاسین ایم سب مارین یونائٹڈ شپ کے سی او الیکس ای راکمونوف کا دعوی سیدھے فلور ویڈیو پر آئیے راہل فلور گرافکس پر آئیے روس کی نیوکلئر تیاری جو ہے اس کی ڈیٹیلنگ ہمارے پاس آ رہی ہے پلے آن کریے لمبی دوری کے ہائپر سوننگ میزائل سے لیس ہوگا روسی نیوکلئر سب مارین راہل دونوں بریکنگ کو دونوں شاٹ سیار کریے نئے نیوکلئر سب مارین میں زرکون ہائپر سوننگ میزائل لگائے جا رہے ہیں یہ انفرمیشن ہے روس کے یونائٹڈ شپ بیلڈنگ کارپریشن کے سی او الیکس ای راکمونوف کا یہ دعویٰ ہے یاسین ایم سب مارین کو زرکون میزائل سسٹم سے لیس کیا جا رہا ہے یاسین ایم روس کی نیوکلئر پاور کروز سب مارین کا نیا بیڑا ہے روسی نیوی کو مضبوط کرنے کے لیے سوویت یوک کے شپ کی جگہ لے رہا ہے یاسین ایم راہل یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ لیجئے اور سیدھے میں چلوں گا یہاں پر میرے ساتھ منیش موجود ہے منیش جڑ چکے ہیں منیش سوری آپ کو دیر سے انفارم کیا جو میں نے لیکن ایک بات بتائیے میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ہتھیار ٹرین سے پہنچ رہے ہیں اب جو سب مارین سے ان میں ہائپر سوننگ میزائل لگائے جا رہے ہیں کیا رشیہ نیٹو کی تیاری کر رہا ہے یا آل آؤٹ آل آؤٹ اٹیک کا پلان ہے اب یوکرین پر دیکھیں اس میں تو کوئی دورائی نہیں ہے کہ روس نے نیٹو کے ساتھ کسی بھی سمبابی اپنی تیاری کر رہتی ہے لیکن آپ نے صحیح کا دراصل روس کو یہ لگتا ہے کہ ابھی صحیح موقع ہے جہاں ایک ڈھکا اور لگانے سے سائد اگلے ایک دو مہینے کے اندر نرنائک طور پر بڑھا تھاسک ہو جائے گی اور اسی وجہ سے روس نے اپنی پوری طاقت لگا رکھی ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں گے جمین سے آسمان سے سمندر سے ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی فیلحال وہ پوزیسن ہے جہاں پر یوکرین سب سے ادھک مورالی ڈاؤن ہے یہاں تک ہی ریزنی کو کیا فبر بتا رہے ہیں دیکھیں روس کے رقصہ منتری کا کیا ہوگا انہیں خود نہیں پتا ہے اس وقت جیلنس کی اور ان کی پوری ٹیم حتاس مدنا میں اور ویسی اس وقتی میں روس اپنا آل آؤٹ ایک اٹاک کرنا چاہتا ہے تاکہ جو پوزیسن وہ کنٹرول کرنا چاہے وہ کر لے ویسے خود امریکہ مانتا ہے کہ اس بار تھنڈ تک شاہد ہی یوکرین ٹک پائے آپ بتا رہے ہیں خود امریکہ مانتا ہے تھنڈ تک شاہد ہی ٹک پائے جان بولٹن انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ بائیڈن کی پولیسیز ڈیلے کر رہی ہیں سب سے بڑے پورٹ پار سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے جو میں آپ کے سامنے اب ڈیٹیلنگ دکھانے جا رہا ہوں یہ آج کی بہت بڑی خبر ہے اس وقت کی بڑی خبر رات بھر اوڈنسا کے کئی علاقوں میں ویس بوٹ بریک کریے بیتا ویشوال رات بھر اوڈنسا کے کئی علاقوں میں ویس بوٹ ہوا ہے بڑی خبر یہ دیکھئے ایم منز اپ کریے گا اس کا راہول فل فلیم میں شاٹ دکھائیے رات بھر بچتا رہا ایر ایڈ زائرن رات بھر سنائی دیئے دھماکوں کی آواز میزائل کے بل میں سے کئی جگہ اوپر لگی آنکھ یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھا آئیے اوڈیسا پر روس نے پندرہ شاہد ڈون سے کیا حملہ بریک کریے ایم منز اپ کریے گا اوڈیسا میں آٹھ کیلبر کروز بیزائل سے عملہ کیا گیا فل فلیم پہ شاٹ دکھائیے زرا راہول اوڈیسا میں یوکرین کا ائر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو روس کے کئی حملوں کو ناکام کیا گیا راہول پرانا والا شاٹ پلے آن کریے جو ابھی چلا رہے ہیں یہ دیکھیں اوڈیسا میں جو اٹیک کیا گیا اس کا ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ دونوں بریکنگ اور دونوں شاٹ دکھائیے زرا یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے دونوں بریکنگ دونوں شاٹ اور میں سیدھے چلوں گا میرے ساتھ موجود ہے اس وقت راجن سر راجن سر یہ بڑا کلیر ہے سر کریمیا کا جواب اوڈیسا سے پورٹ کا بدلہ پورٹ سے جی نشان بلکل روس کی سٹیٹجی آپ نے دیکھا کہ جب سے یوکرین نے کریمیا پہ اٹیک کرنے سروکیا اس کے بعد سے چکی انفرسٹرچر اٹیک مانا جا رہا ہے کہ ان کا ایک جو سب سے امپورٹن کنیکٹیویٹی جو کرچ بریز ہے اس کو توڑنے کی کوشیس ہو رہی ہے اوکرین طرف سے تو اس کے بدلے میں روسی بھی چاہتے ہیں کہ اوڈیسا جو کی سب سے امپورٹن پورٹ ہے ان کے لیے بوسپورس کے مادم سے وہ میڈیٹیرن میں وہاں پہ جاتے ہیں بلیک سی میں تو اس کو وہاں پہ وہ تباہ کرنے کی کوشیس کر رہا ہے تو روس کہنے کی کوشیس کر رہا ہے کہ اگر آپ میرے انفرسٹرچر کو تباہ کرو گے تو میں آپ کے انفرسٹرچر کو اوڈیسا میں تباہ کروں گا اس کے بعد ٹریڈ کرنا مسکل ہو جائے گا اور پھر موسکو میں جو اٹیک کر رہے ہیں اس کا جواب دیکھنے کہ کیوں میں کس دنگ سے روس جوابی کروائی کر رہا ہے تو یہ offensive اور counter offensive دونوں طرف سے چل رہا ہے اور جو ایریا ہے اب یہ بلیک سی کا ایریا وہاں پہ بھی اٹیک بڑھنا شروع ہو گیا ہے روس نے ایک شپ پہ بھی اٹیک کرنے کی کوشیس کی اور ابھی اگر یکرینی نے سٹیٹجی دیکھیں تو بلکل لگتا نہیں ہے کہ سکسیسپل ہوتا نظر آ رہا ہے بلکل فیل ہو رہا ہے ان کے خود corruption charges سے اپنے military کے جو recruitment agency پہ اس کے وہ بھی اٹھا رہے ہیں اوڈیسا پر روس کا بہت بڑا حملہ بریک کریے اوڈیسا کے آئل ڈپو کو کیا گیا تارگیٹ ویشوال راہل حملے میں آئل ڈپو پوری طرح سے دباہ ہو گیا یہ دیکھئے روس کا یکرین کے سپلائی لائن پر حملہ ہوا یہ دیکھئے ذرا اوڈیسا کے آئل ڈپو پہ اٹیک کیا گیا ہے آئیے اس کے کی گرافکز دکھاتے راہل اور کی گرافکز کے ساتھ اوڈیسا کی دونوں پہلی بریکنگ دکھاتے رہیے گا بگل میں میں آپ کو جو دکھانے جا رہا ہوں پلیز اٹیکر آف کر دیجئے اوڈیسا پر روس کا رات بڑ ڈرون اور کروز بیزائل سے حملہ ہوا ہے یہ ڈیٹیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ذرا دیان سے دیکھیں حملے میں اروز کے ٹارگٹ پر سرکاری کمیشنل رہائشی علاقے تھے یہ جو جانکاری آ رہی ہے اس کے بعد آئل ڈپو جو ہے رات بھر تین بار آٹھ کروز بیزائل اور پندرہ شاہد ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے یہ انفرمیشن آ رہی ہے پھر اس کے بعد جو جانکاری آ رہی ہے حملے میں اوڈیسا کا جو آئل آٹھ ڈپو ہے وہ اور سپر مارکٹ پوری طرح سے دباہ ہو گیا سپر مارکٹ میں بتایا جا رہا ہے یہ دیکھیں بگل میں جو ڈیٹیلنگ دکھا رہا ہوں انفرچنیٹلی شارٹس چینج کر دیجئے پلیز ذرا یہاں پر بریکنگ کے شارٹس لگائی ہے جو جانکاری ہے وہ حملے میں ستھانی ہیں شکشنر سلطان کا ایک ہوسٹل بھی پوری طرح تباہ ہو گیا ہے جو انفرمیشن آ رہی ہے اس انفرمیشن کی مطابق بڑا کلیر کٹ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ویدیشی لڑاکے تھے یہ کہا جا رہا ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر اوڈیسا پر رات بار روس کا حملہ بریک کریے روس کا اوڈیسا کے سپر مارکٹ پر حملہ روس کا کیلبر کروز بیزائل سے حملہ روس بیزائل سے حملے میں تباہ ہو گیا سپر مارکٹ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر پھر سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اوڈیسا پر رات بھر روسی بیزائل کا حملہ بریک کریے بھی دا ویجول روسی اٹیک کا سی سی ٹی وی ویڈیو آیا سامنے روسی ڈرون کے ٹارگیٹ پر رہائی شیلا کے یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھے آئیے راہل یہ ساری بریکنگ ون آفٹر دی آنہ در بھگل میں چلاتے رہیے اوڈیسا کی ساری بریکنگ اور یہ وال جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہلے اس سے پہلے وال کو سمجھ لیجے یہ دیکھیں ذرا زوم ان کریں میرے کیمرہ پرزن جو ستبال جی ہیں یہ دیکھیں یہ ہے اوڈیسا یہ جو اوڈیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ اوڈیسا ہے یوکرین کا سب سے بڑا پورٹ سب سے بڑا پورٹ ہے اور یہ ہے کریمیا جس کے اوپر رشا نے قبضہ کر رکھا ہے دونوں بلیک سی میں آتے ہیں اوڈیسا بھی ہے اور کریمیا بھی ہے جب یوکرین کریمیا پر اٹیک کرتا ہے رشیا اوڈیسا پر اٹیک کرتا ہے لیکن اوڈیسا پر گرین سٹوریج ہے سیدھے آئیے یہ دیکھئے کریمیا پر حملے کا جواب اوڈیسا سے نمبر وان چینج کریے اوڈیسا پر حملہ کیوں کیا گیا نیکس دکھائیے روسی پورٹ پر حملے کا جواب یوکرینی پورٹ پر حملے سے نیکس دکھائیے کریمیا اور اوڈیسا دونوں بلیک سی پر موجود ہیں ذرا ہول کریے گا راہل کریمیا اور اوڈیسا دونوں بلیک سی پر اور ساری بریکنگ ون آفٹر دی ایر 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 کورمڈور جی جی سنگھ سر کے پاس جاؤں گا سر یہ بہت بڑا اٹاک ہے میسیو اٹاک کیا جا رہا ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یوکرین یہ والے ہٹ کب تک لے پائے گا ہر دن ہزار سے زیادہ سینکوں کی موت پورٹ جو ہے وہ لگ بھگ تباہ ہو چکا ہے کیونکہ یوکرین کے اندر سے انفرمیشن نہیں آتی ہے وہ ویڈیوز نہیں دکھانا چاہتے ہیں کب تک یوکرین سسٹین کر پائے گا اس وار کو دیکھیں میں آپ کا اس کا آپ کو جواب دوں گا مگر پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی اب آپ کہہ رہے تھے کہ کریمیا کا جواب دیسہ کے ساتھ اور جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ اوڈیسہ کے لیے پر ریزیڈنشل ایریاز ہوں سپر مارکٹ ہوں ان کے اول ڈیپو ہوں رشیا کیوں اتنا بھاری پڑتا ہے اس کو سمجھنے کی جگورت ہے وہ یہ ہے اس کے پیچھے راج یہ ہے کہ رشیا کو اس بات کا بہت ڈر ہے کہ اگر کیونکہ ایک بات سمجھئے کہ جو کریمیا ہے وہ ویسٹ اور یوکرین کے ٹارگٹ کے اوپر ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے اگر کریمیا وہ کھو جاتا ہے تو چھبی جو رشیا کی ہے بہت خراب ہو جائے گی اسی لیے وہ جو اس کی سٹریٹیجی ہے وہ جتے دوسرے ایریاز ہیں چاہے اوڈیسا ہو چاہے ڈانسکو چاہے سومی ہو جاہے کھارک ہو اس پہ انٹینسی فائید اور اٹیک کرتا ہے وہ اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کہ کریمیا کے اوپر رہا آ پائیں کیونکہ اگر کریمیا وہ کھو جاتا ہے اس کا جو کنیکٹیوٹی جس بریج کی بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ اگر وہ توڑ دیتا ہے جا اس کو اوپر حملہ کر کے الگ کر دیتا ہے کیونکہ کریمیا یوکرین کے لوگوں کو امریکہ کو ویسٹ کو بہت اچھی طرح کبھے اس کے سب کاؤڈیٹس معلوم ہیں ایک کے جگہ کا معلوم ہے ان کو معلوم کہاں سوفٹ ٹارگٹس ہیں ان کے تو اس لیے رہشہ کی سٹیٹیجی ہے کہ اس کا دھیان دسٹریکٹ کر کے رکھیں بڑی خبر آ رہی ہے کھیرزون پر روس کا بڑا حملہ ہوا ہے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے بریک کریے کھیرزون شہر کے بیچ و بیچ روس کی شیلنگ with a visual round روسی شیلنگ میں تباہ ہو گئی درجنوں بیلڈنگز ریایشی اور کمیشل بیلڈنگ تباہ کھیرزون کے پارک پر بھی میزائل سے حملہ کیا گیا ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے سیدھے یکرین کے مائنز کلیر کرنے کا ویڈیو سامنے آیا ہے میں آپ سے کچھ چڑوں میں منیش کے پاس آنے والا ہوں visual دکھائیے ذرا روسی مائنز نش کر کے آگے بڑھ رہے ہیں یکرینی ٹینکز یہ دیکھئے ذرا روسی مائنز بنی یکرین کی سب سے بڑی چنوٹی یکرین میں بچھی ہیں دنیا کی سب سے زیادہ مائنز فل فریم پر شوٹ دکھائیے ذرا یہ دیکھئے ٹینک نے ایک سٹرنگ لے رکھا ہے اور وہ سٹرنگ کے اندر سے انہوں نے کنیکٹ کر کے پل آؤٹ کیا ہے اور یہ ٹینکز تب تک آگے نہیں بڑھ پائیں گے جب تک اس مائن کو نہیں اٹھاتے لیکن مائنز دیکھیں اب آپ ذرا یہ میسیف مائنز ہیں روسیہ کی جو جن سریکے سے انہوں نے اپنی ڈیفنس سٹراتیجی میں مائنز لگائی ہیں یہ ایک بڑی ایک بڑی ایسیف ایکسپلوشن اب الٹی کہانی زیپوریجیا میں یکرین نے بچا رکھے ہیں مائنز ویڈا ویجولز راہول مائنز اس ورڈ میں پوری طرح پہ ترے دباہ ہو گیا رشن ٹینک یہ دیکھئے ذرا زیپوریجیا ان کا علاقہ ہے اب رشن نے قبضہ کا رکھا ہے لیکن یہ دیکھئے رشن ٹینک جا رہا تھا وہاں پر لوکیشن منشن کرئے زیپوریجیا وہاں پر رشن ٹینک دباہ ہو گیا یہ دیکھئے مائنز کی چپیٹ میں آ گیا کنننشنل وار واپس وہی آ گیا تھا لیکن اس وقت یہ ایک اور بڑی خبر روس کے بیلگرود میں لگاتار تیسرے دن حملہ بریک کریے بہت بڑی خبر میں بتا رہا ہوں بیلگرود میں یکرین کا ڈرون سے حملہ ہوا میں ہی یکرین کا ڈرون تباہ کیا گیا ائر ڈیفنس سسٹم سے ڈرون کو بنایا نشانہ راہول بریکنگ اور شوٹس بیلگرود میں بہت بڑا اٹیک کیا گیا ہے اور یہ بیلگرود کا جو اٹیک ہے اس کو ناکامیاب کر دیا گیا یہ بھی انفرمیشن آ رہی ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے بڑی خبر ہے روسی شہر کرس پر بڑا حملہ ہوا ہے بریک کریے بیڈا ویجول یکرین کا کرس پر دس سے زیادہ بار شیلنگ یکرین کی کریک کریے گا اس کراہول یکرینی بارڈر سے سٹا ہے روس کا کرس شہر حملے میں کرس کا ایک گاؤں ایک گاؤں میں کئی لوگ زکبی ہو گئے کرس کے گورنر نے دی حملے کی جانکاری اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے بڑی خبر آرہیے میرے پاس زیادہ دیان سے دیکھئے گا چوبیس گھنٹے میں مارے گئے پات سو تیس روسی سینک بریک کریے ویڈ دو ویجول چوبیس گھنٹے میں اندیس آمڈ ویکل نشٹ ہو گئے چوبیس گھنٹے میں ایک ایم ایناریس اور نوڈ ڈرون نشٹ ہو گئے روسی نقصان پر روسی رکشہ منترالے کا دعویہ یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سب کے بیچ میں راؤں زیادہ سیدھے کی گرافکس پر آئیے اور یہ کی گرافکس جو میں دکھا رہا ہوں پیچھے سکائی کے ساتھ بگل میں بیل گروڈ اور کرس دکھاتے رہیے گا بڑی خبر چوبیس گھنٹے میں روس کا نقصان جو جانکاری آ رہی ہے پات سو تیس سینک مارے گئے نمبر وان جانکاری آٹھ ٹانک دو اے ڈیفنس سسٹم انیس آمڈ ویکل پرسنل ویکل پھر ایک ایم ایم ایل آر ایس نوڈ ڈرون ختم ہو گئے یہ جانکاری آ رہی ہے راہول تینوں بریکنگ لیجے تینوں شاٹ لیجے منیش کے پاس چلوں گا منیش کو ایک ریاکشن منیش یہ کولیٹرلز بہت ہیمی ہیں چاہے وہ کرسک ہو بیلگروڈ ہو دو وار ہیز کم ٹو رشیا یہ ڈینائی نہیں کر سکتا کوئی بھی آپ بالکل دیکھئے بیلگروڈ اور کرسک پر آپ کو جھان ہوگا کہ پچھلے کئی مائنوں سے لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور وہ تب تک جاری رہیں گے جب تک روس خارکیب پر پوری طرح سے پبزانی کر لیتا ہے یا کم سے کم خارکیب کو دی ملٹرائز نہیں کر لیتا ہے کیونکہ وہاں سے بہت نزدیک سے لگاتار سیلنگ ہوتی ہے لگاتار ڈرون کے عملے ہوتے ہیں اور اس کوشک میں لگا بھی ہے اہم بات یہ ہے کہ یکرین بھلے ہی یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ ہم نے روس کا یہ نقصان کر دیا وہ نقصان کر دیا حقیقت یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں یکرین کے پاس لڑنے کی حسینک نہیں ہے ان کے ہتھیار سماعت ہو گئے ہیں ہر بیٹ کے دن کے ساتھ یکرین کے لیے مصیبت یہ ہے کہ کیا وہ اگلا ایک ہفتار کیچ پائیں گے کیا وہ اگلے مہینے تک چل پائیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے جس پر جیلنسکی کو ریجنی کو اور ان کو سمرتن دے رہے ہیں دیشوں کو سوچنا پڑے گا کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ سپتمبر کے بعد اکٹوور تک ان کی استطیب بنی رہے گی اگر یہی استطیب چلتی رہی اسی طرح سے ید ہوتا رہا تو نیٹو پر سوال اور یکرین بے حال یہ بڑی خبر ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور زیلنسکی کا چہرہ دیکھئے آپ ذرا نیٹو سے سوال پوچھے جا رہے ہیں یہ بڑا سوال ہے لیکن اس سے پہلے یکرین کا روسی پوزیشنز پر حملہ بریک کریے یکرین کے ایمیل آر ایس کی ودونسک فائرنگ ویشولز کے ساتھ راہل ایمیل آر ایس سے حملے میں روسی فرنک لائن تباہ ہو گئی یہ ڈونس کی اور اٹاک کیا گیا تھا یہ اس وقت کی بڑی خبر یکرین کا ایمیل آر ایس اٹاک فرنک لائن پر اٹاک کیا گیا یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں فل فرم پر شاٹ دکھائیے جب یہ ابھی کا لیٹس ویڈیو آیا ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئی ہے راہل بڑی خبر یکرینی سینہ پار مزائل سے اٹاک بریک کریے بگ ڈیفنس سسٹم سے حملہ کیا گیا یہ دیکھیں ذرا زیپریجیا میں یکرینی بیس پر حملہ کیا گیا ہے روبوت تینوں علاقے سے میں بنایا گیا ٹارگیٹ یہ دیکھیں ذرا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئی ہے بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں رومانیا میں نیٹو کا رائی یک کی تیاری بریک کریے بلیک سی کے نزدیک نیٹو کی وارڈ ڈریل شروع ہو گئی رومانیا لوکیشن مینشن کریے چار دنوں تک ڈینیوب ندی پر یدھا بیاس کیا جائے گا فرانس اور لکجنبرگ کی سینا لے رہی ہے حصہ بڑی خبر ہے راول یہ بریکنگ اور وال بگل میں رکھے گا بریکنگ اور شاٹ بگل میں رکھے گا وال پر میں ڈیٹیلنگ دینے جانا ہوں یہ دیکھیں اب آپ نیٹو کی ڈریل کا نیپرو کنیکشن یہ دیکھیں ذرا اب فیٹس دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں ڈینیوب ندی کے بھوگولک سیدھی نیپرو ندی جیسی ہے اس لئے وہاں پر تیاری چل رہی ہے آئیے ذرا راول ذرا فل وال دکھائیے یہ ڈینیوب ندی ہے رومانیا اور یہ ہے نیپرو ندی یوکرین کی دونوں کا کنیکشن آپ کے سامنے ہم نے جوڑنے کی کوشش کی ہے سچائی یہ ہے بوٹی خبر یہ ہے کہ نیٹو ایسٹرن فرنٹ پر ڈپلائمنٹ کرنے جا رہا ہے چینج کرتے رہی ہے راول اس لئے نیٹو نے یہ یدھ ڈریل شروع کی ہے نیٹو چاہتا ہے کہ اس کو رشیہ سے کوئی بھی خطرہ نہ ہو اس لئے اس نے لیسنز لرن کیے ہیں لیسنز لرن کیے ہیں یوکرین کے یدھ سے اور اس کی تیاری وہ کر رہا ہے سیدھا یہ سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بریک کریے کریمیا میں نیٹو کر رہا ہے جاسوسی بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر ویڈ ڈا ویجولز پہلے بریکنگ ڈکشرپور ویلاکے میں دکھا آر کیو فور گلوبل ہاک کریمیا بریج پر حملے سے پہلے بھی دکھا تھا امریکی ڈرون نومل بریکنگ اور شاٹ راہل ملٹری سوتروں کے بارے سے رشن میڈیا کا دعویٰ کریمیا میں نیٹو کر رہا ہے بڑے حملے کی تیاری سیدھے آئیے راہل یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بڑی خبر پیچھے سکائی کریے گا بگل میں بریکنگ اور شاٹ دکھائیے گا یہ بڑی خبر کریمیا پر پھر ہوگا حملہ ایسا سنکیت مل رہا ہے جو جانکاری آرہی ہے پیچھے سکائی ٹکر آف کر دیجئے جو مرے پاس انفرمیشن آرہی ہے یہ دیکھئے چار اگست رشن نیبل بیس پر رشن نیبل بیس پر یہ دیکھئے چار اگست رشن نیبل بیس پر سرفیس ڈرون سے حملہ دو دن پہلے نیٹو کا سولانس ویمان بلیک سی میں دیکھے جانے کا دعویہ نیکس دکھائی ہے اس کے بعد جو جانکاری آرہی ہے کریمیا پر میزائل سے حملے کی کوشش بارہ اگست ایک دن پہلے امریکی ڈرون دیکھے جانے کا دعویہ ابھی پھر سے دکھائی دے رہا ایک اور ڈرون جکشن پور کریمیا میں آر کیو فور گلوبل ہاک ڈرون دیکھا چودہ اگست کیا پھر سے کریمیا پر حملہ ہونے والا ہے یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں راہل یہ دونوں بریکنگ لیجے دونوں شاٹ لیجے دونوں بریکنگ دونوں شاٹ اور سیدھے چلیے جان سنہ سر کے پاس سنہ سر نیٹو وارڈریل کر رہا ہے اور وہ نئے وارڈ سینریو کی پرپریشنز کر رہا ہے نئے ڈپلائمنٹ کی پرپریشن کر رہا ہے اس کے ڈرونز بلیک سی میں دکھائی دے رہے ہیں بلیک سی میں اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے اس کے ڈرونز دکھائی دے سکتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے سر what are they planning دیکھیں نشان جی آپ کی ڈیٹیلنگ بہت انٹرسنگ ہوتی ہے اور بہت ڈیٹیل میں آپ جاتے ہیں تو آپ نے جو دکھایا کہ رومانیا رومانیا کا پوزیشنز دیکھیں جو سٹرٹیک جہاں ہم کہتے ہیں لوکیشنز وہ کس طرح سے ہے اور وہاں پر ایک رہینی پورٹ ہے آپ نے اوڈیسا کے ٹھیک بغل میں وہاں پر بومبارڈمنٹ ہوئی تھی اور آپ نے جس طرح سے دو ندیوں کا نام لیا جو پورٹ سٹی کے اندر سے آتی ہے اور وہ کرینیا کو اٹیک کرتے آپ کو یاد ہوگا اس کے پہلے بھی جو ایم کیو نائن ٹو ریپر ڈرونز اسی علاقے سے اڑ رہے تھے جس کو رشیا نے مار گرایا تھا وہ آئے تھے مینوبر افنسیب مینوبر کیا انہوں نے اپنے سی فٹی سیون کے ساتھ اس پہ تیل چھٹکا اور وہ چلی گیا امریکہ کا امریکہ ریٹیلیٹ نہیں کیا آج کے دن میں بلیک سی کے اوپر میں جو یہ کرنا چاہتے تھے رشیا بہت بھابی ہو گیا ہے آپ نے سرو سرو میں ایک بڑا اچھا ڈیٹیل دیا تھا کہ وہاں پر ان کے چاپرز جو ہیں کے اے ٹوٹی ٹو آپ نے دکھایا کے اے ٹوئنٹی ایٹ یہ سب جا کیونکہ چک کر رہے ہیں کوئی بھی شپ اور باسپورس تک تورے اڈیسا سے لے کر کے وہاں پتنگا بھی نہیں مار مار تکتا اور دیکھئے بلیک سی کا جو دومینیشنز ہیں وہ مور لیس رشیا اس کو کہے گا کہ جتنے بھی انہاں لیٹرال سٹیٹس ہیں جس میں رومانیا میجر ہے کیونکہ انہایٹس سٹیٹس کا میجر وہاں پر بیس ہے اور یہاں پر کیبل نہیں کہ ریپر ڈرونز ہیں ان کے فائٹرز اے ایرکرافٹ بھی ہیں تو رومانیا اور رشیا کو یہ پتا ہے they also want to take it یکرین کے کاؤنٹر آفنسیف پر نیٹو کو سندے بریک کری ایک سوٹ کی بڑی کبار یکرین کے پاس صرف دو مہینے کا بچائے ہتھیار بلکہ وقت ویشولز کے ساتھ یہ دیکھیں بریٹین کے اکبار کا کاؤنٹر آفنسیف پر داوہ نیٹو کو یکرینی فورسز کی کامیابی پر بھروسہ نہیں روس کے ڈیفنس کو تھوڑنا یکرینی فورسز کے لیے بہت مشکل راہل سیدھ آئیے بگل میں بریکنگ اور شوٹ دکھائیے یہ وال دکھائیے بڑی ڈیٹیلنگ دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یکرین فورس پر نیٹو کو نہیں ہے بھروسہ یہ اس وقت کی بڑی کبر یہ زیلنسکی کا حال دیکھ رہے ہیں سورس دہ ٹائمز راؤن میں کہوں گا پوری والی دکھائیے دیان سے دیکھیں دو ہزار تیس میں یکرین کا کاؤنٹر آفنسیف سپل ہونے پر سندے ہے یہ جانکاری آ رہی ہے یہ دیکھیں زیلنسکی کا چہرہ زیلنسکی نے پشم دیشوں کو جو وعدہ کیا وہ اب تک پورا نہیں کیا زیلنسکی کی سینہ کو اگلے دو مہینے میں کوئی بڑا نتیجہ دینا ہوگا جو کی آتا نہیں دکھائی دیتا ہے پھر دکھائیے نیکس لائن نومبر میں یکرین بارش کا موسم شروع ہونے کے بعد مومنٹ مشکل ہے یہ جانکاری ہے بھاری سینباہن اور سینکوں کا آگے بڑھنا لگ مگ ناممکن ہوگا کیونکہ ان کے سینک آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اور اس کی اگلی بڑی کبر یہ ہے دیان سے دیکھیں پروفیسر راجن سر کے پاس آ رہا ہوں یود کے بیچ برشتہ چار میں گری یکرینی سینہ بریک کری ہے سونچی بڑی کبار برشتہ چار کے آروپی پور سانسد نے ہتھیاروں کی ڈیل کی ہے ویڈ دو ویشوالز پور سانسد کا فوٹو دکھائیے آروپی پور سانسد کی کمپنی سے ہتھیار خریدے گئے سرگئی پاشنگ کی کے ہتھیار خرید سے کروڑوں کی کھمائی کی گئی کیف کی ملٹری کے ساتھ پاشنگ کی کی ساتھ گاٹ سیدھے بگ وال پر آئیے اور یہ بگل میں بریکنگ اور شاٹ دکھائیے گا کیف سینہ میں برشتہ چار کرمینل سے خریدے ہتھیار یہ دیکھئے ذرا بہت لمبا ہیڈر ہے یہ دیکھئے یہ جانکاری آ رہی ہے یکرین کے پور سانسد سرگئی پاشنگ کی کمپنی کے ساتھ ہتھیاروں کی ڈیل ہوئی ہے سرگئی پاشنگ کی پر برشتہ چار کے درجن بر سے زیادہ آروپ ہے سرگئی پاشنگ کی کو جیلنس کی نے ایک وقت کرمینل بھی کہا تھا نیویوک ٹائمز کی رپورٹ ہے پاشنگ کی کمپنی اس وقت یکرینی ملٹری کے مکہ سلاکار ہے سیدھے چلیے راجن سر کے پاس راجن سر یہ کیا یود لڑیں گے سر یہ کیا یود لڑیں گے ان کے پاس تو اتنا کرپشن ہے بلکہ میں آپ کو ایک راجن سر آپ کے پاس آنے سے پہلے راہل اسی پر ہماری اگلی وال بھی دکھائی ہے یہی پر دکھائی ہے جو فیکٹس ہے وہ دکھائی ہے ذرا راہل وال دکھائی ہے یکرین میں برشتہ چار کا جو جال ہے یہ دیکھیں ذرا دھیان سے دیکھیں سکرین پر برشتہ چار کے پور یہ برشتہ چار کے اروپی پور سانسط ہتھیاروں کی بکری میں کروڑوں کھمائے یکرین کے ناغریک فاؤنز میں بھرتی کے لیے دس ہزار ڈالر کی رشوت دے رہے زیلنسکی نے برشتہ چار کے اروپ میں کئی ملٹری ریجنل ہیڈز کو برخاص کیا ہے پشتم سے یکرین کو ملے ہتھیاروں کی میڈل لیس آفریقہ میں بلک مارکننگ چل رہی ہے راہل یہی والی وال لیجے خبر کی بریکنگ اور مسکرپسن ہے تو ہر ایک جو ایج گروپ کا آدمی ہے اس کو آرمی میں شامیل ہونا ہے تو یہ جو ریجنل ہیڈ تھے یہ لوگوں کو اٹھا کے دوسرے دیس پہنچانے کا کام کر رہے تھے آپ ایمیجن کیجئے کس لیول کا کرپسن ہے اور کوئی ایک یا دو نہیں کر رہے تھے جتنے بھی ریجنل ہیڈ سارے کو ایک ساتھ اٹھایا کیونکہ یہ لوگوں کو دوسرے دیس میں بھیجنے کام کر رہے تھے اور جو کرپسن اور جو برائیب اور پرسنٹیز وہ لینے کی بات وہ تو الگی ہے تو بہت ہی جیدہ کرپسن ہے انفیکٹ اس ایشو کو پسمی میڈیا اور پسمی کے نیتہ نے بار بار اس کو اٹھانے کی کوشش تھی کہ ہم جو وہاں پہ بلین ڈالر کے ایڈ دے رہے ہیں وہ جا کہا رہا ہے اور یہی نہیں دوسرا کرپسن آپ امریکہ کے سائٹ سے دیکھیں وہاں کی جو بلیک روک سب سے بڑی انویسٹنگ کمپنی ہے سارے میڈیا آوسز پورے ورلڈ میں اس کے انویسٹمنٹ ہوتے ہیں اس کو کنسٹرکسن کا کام دیا گیا ہے تو آپ ایمیجن کیجئے کہ ایک طرح تو امریکہ وہاں پہ ملٹری ایڈ اور ایڈ دینے کی بات کر رہا ہے اور دوسرا اپنی ہی کمپنی کو یکرین کا جو کنسٹرکسن شروع ہوگا اس میں 200 بلینز کا وہ پروجیکٹ دینے کی کوسس کر رہا ہے تو کئی لیول پہ کرپسن ہے جس کا کیا آپ لتیجہ دیکھ رہے ہیں اور اس کا نہیں لتیجہ اور یہ ہم کھلا سا کر رہے ہیں راجن سر you're so right actually چین کو وارننگ آج کی سب سے بڑی خوار چین کو وارننگ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایران کے اس سے پہلے ایران کے شیراز میں آئیس آئیس کا ٹاک دکھائیے ذرا ویژول کے ساتھ راول بڑا خطرناک ویژول ہے شاہ چراغ مسجد میں آدم کی عملہ ہوا یہ دیکھیں ذرا لوکیشن میں ایران لکھئے یہ دیکھیں ایک آدم کی اندر گھسے کی کوشش کرتا ایک محلہ اندر بھاگتے ہوئے آتی اور پھر یہ دیکھیں تر تراتا ہوا گولیاں چلا دیتا ہے سب کے اوپر چن چن کے گولی چلا رہی ہے بندوق داری نے مسجد میں گھس کر فائرنگ کر دی مسجد کے اندر اس نے فائرنگ کیے یہ دیکھیں کس طریقے سے اندر گھس رہا ہے اور یہ فائرنگ کر رہا ہے مسجد کے اندر عملہ کیا گیا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر تائیوان کے اوپر اشتفتی کی چین کو دو ٹوک بریک کریے دھمکیوں سے نہیں ڈڑے گا تائیوان امریکہ دورے پر گئے ویلیمز لینک کا بیان اگر تائیوان سرکشت تو دنیا سرکشت ویلیم لینے کہا اس سب کے بیچ پہ ایک اور بڑی خبر یو ایس تائیوان کو چین کی بڑی دمکی تائیوانی وائس پریزیڈنٹ کے یو ایس دورے سے بڑھ گا چین چین نے جوابی کاروائی کی کھائی قسم ویلیم لائی کے دورے کی چین نے کی نندہ راشت کے لئے چین لے سکتا ہے بڑا فیصلہ